دوستو آپ بھی اس بارے میں سوچ کر بہتی زیادہ پریشان ہوں گے اس بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا فیض حریم کو واقعی ہی چھوڑ دے گا کیا مدسر کی حریم کے ساتھ شادی ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں آپ کو اس ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں گزارش ہے ویڈیو شو ہونے سے پہلے اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور بیل لائک کو بھی پریس کر دیں ویڈیو ایک طرف چلتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے آپ لوگوں نے ناصر کو تو دیکھا ہوگا ناصر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اس کی ٹانگ بھی کٹ چکی ہے لیکن وہ اب حریم سے معافی مانگنا چاہتا ہے وہ اب حریم کو کال کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی میں آپ کا مجرم ہوں لیکن جو ناصر ہے اس نے تو اپنی غلطی مان لیے کہ میں نے کافی ساری اپنی زندگی میں غلطییں کی ہیں حریم سے معافی مانگتا ہے اور حریم کا جو دل ہے وہ بہت بڑا ہے وہ ناصر کو معاف کر دیتی ہے فیض جو ہے وہ سب سے بڑا بے وکوف ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ فیض بے وکوف کیوں ہے فیض ابھی تک حریم کو غلط سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ حریم جو ہے وہ گناہ گار ہے اس نے کافی ساری غلطییں کی ہیں لیکن ابھی تک اسے یقین نہیں آیا کہ حریم جو ہے ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے تاکہ ناصر نے بھی فیض کو بتا دیا تھا کہ حریم کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے کوئی بھی قصور نہیں ہے سب میرے کام ہیں میں نے حریم پہ انظام لگا دیا لیکن حریم جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے لیکن ابھی تک فیض نے اس بات کو نہیں سمجھا اور نہیں سمجھا تو اسی لئے وہ حریم کو غلط کہہ رہا ہے اور وہ حریم کو طلاق بھی نہیں دینا چاہتا وہ کہتا ہے کہ میں اب حریم کو ضریر کرنا چاہتا ہوں اب حریم نے تو سوچ لیا ہے کہ میں فیض سے طلاق لوں گی اور مدصر کے ساتھ شادی کروں گی لیکن اب تو حریم کے ابو نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اور حریم کے بھائی نے روفی نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ حریم کی شادی مدصر کے ساتھ ہی ہوگی اور ہم کورٹ میں جائیں گے اور فیض سے طلاق لیں گے لیکن فیض جو ہے وہ بہت زیادہ زدی بنا ہوا ہے وہ کہہ دیتا ہے روفی کو کہ آپ جو مرضی کر لو میں حریم کو اتنی آسانی سے طلاق نہیں دوں گا لہبہ نے فیصلہ کر لیا ہے اس نے فیض کو بھی بتا دیا ہے کہ میں اب شادی کروں گی تو عثمان کے ساتھ کروں گی ورنہ میں نے شادی نہیں کرنی اب فیض نے اپنی امی کو فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لہبہ ہے وہ عثمان کے ساتھ شادی کرے گی لیکن آپ کو دوستو کیا لگتا ہے کہ جو لہبہ کی امی ہے کہہ کے شام وہ اس بات کو مانے گی مانے یا نہ مانے لیکن لہبہ نے شادی تو عثمان کے ساتھ ہی کرنے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لہبہ کی اور عثمان کی شادی ہو جائے گی مجھے نہیں لگتا لہبہ اور عثمان کی شادی ہو جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا دسیر حریم سے پوچھتا ہے کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ حریم کا فیصلہ ہو جو بھی ہو اور میں اسی فیصلے پر کھڑوں گا میں کسی کو بھی نہیں دیکھوں گا میں صرف حریم کی بات مانوں گا حریم تو مدصر کو کہہ دیتی ہے کہ میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں اب آپ کو میں فینل بات بتانے والا ہوں لاسٹ اپیسوڈ میں فیض حریم کو چھوڑ دے گا کیا مدصر کے ساتھ حریم کی شادی ہو جائے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا فیض بھی لال بہتی زیادہ غصے میں ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ حریم کتنی اچھی لڑکی ہے فیلال وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ حریم جو ہے وہ گناہ گار ہے اس نے بہتی زیادہ غلط کام کی ہے اصل بات کا فیض کو نہیں پتا چلا کہ حریم کی جو اصل بات ہے وہ کیا ہے یہ تو ناصر بتائے گا فیض کو حریم جو ہے ایک اچھی لڑکی ہے اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے جو بھی کام کی ہیں غلط میں نے کیے ہیں اور میں نے ہی حریم پر انظام لگائے ہیں اور آپ کی امی کو شکیتیں لگائیں ہیں لیکن فیض جو ہے وہ اس بات کو سمجھے گا سوچے گا اور حریم سے معافی مانگے گا حریم کو اپنے گھر میں لے آئے گا مدسر کے ساتھ حریم کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی اور فیض اور حریم دونوں بھی کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے انہی کا ڈراما ہے اور یہی دونوں ہی بڑے ہیں اس ڈرامے کے یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے تو دوستو لاسٹ اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ